اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے شرف چودری ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں ایک سیلز ٹرینر ہوں دوستو پوری دنیا کی جو ایکانومیز ہیں وہ اس وقت ریسیشن میں جا رہی ہیں 2023 it would be a year of recession ریشیا اور یوکرین کی وار پوری دنیا میں جو انٹرس ریٹ ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں انفلیشن اوپر جا رہا ہے سپلائی چینز ڈسرپٹ ہو رہی ہیں بڑی سی بڑی کمپنی جو گلوبل ایکانومیز کو جو مینج کرتی ہیں جو اس کو اپریٹ کرتی ہیں ان میں recession ہے اور ان کمپنیز میں لے آف سٹارٹ ہو چکے ہیں چاہے وہ بینکس ہوں چاہے وہ manufacturing facilities ہوں تمام دنیا کی بڑی کمپنیز اس وقت اپنے لے آف مشن پہ جا رہی ہیں ایک گلوبل لیول پہ بہران ہوتا ہے معاشی بہران ہوتا ہے وہی معاشی بہران جب پاکستان میں آتا ہے جہاں پہ ہم آلڑی بہران میں ہوتے ہیں وہ لانت دس گناہ زیادہ ہو جاتی ہے ہمارے ملک میں بھی بہت ساری کمپنیز نے اپنے لوگوں کو لے آف کرنا شروع کر دیا آپ آٹا موبیل سیکٹر کو دیکھ لیں فارماسیوٹیکل کو دیکھ لیں ٹیکسٹائل کو دیکھ لیں سیمیٹ سٹیل کو دیکھ لیں کمپنیز نے اپنے لوگوں کو لے آف کرنا شروع کر دیا ایسی سیچویشن میں ہمیں کرنا کیا چاہیے دوستو میں پچیس دیسمبر کو ایک سیشن کروں گا زوم پہ لائف سیشن ہوگا رات آٹھ بجے جس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بہران میں آپ نے نہ صرف سروائیو کیسے کرنا ہے بلکہ اس بہران کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے میں لائف میں بہت بہران دیکھے ہوئے ہیں میں نے ہر بہران سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھایا ہوا ہے جیسے کرونا کا بہران آیا میں نے اس کو بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ٹیک ہے میں نے اپنی ڈیجیٹل پروڈٹس بہت لانچ کی اسی زمانے میں لانچ کی جب بہت سارے ٹرینرز ان کے پاس بزنس نہیں تھا میرے پاس بزنس سنبھالا نہیں جا رہا تھا ہماری ٹیم ڈبل سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہماری ٹیم بہران میں دوستو پچیس دیسمبر رات آٹھ بجے اوکوپائی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹھری اوکوپائی ٹوئنٹی ٹھری یہ سیشن میں لائیو کر رہا ہوں زوم پہ آپ نے مس نہیں کرنا یہ سیشن ان لوگ کے لیے ہے جنہوں نے میری آلیڈی کوئی ٹریننگز اٹینڈ کی ہوئی ہیں یہ سب کے لیے نہیں ہیں وہ تمام لوگ جنہوں نے میری ٹریننگز اٹینڈ کی ہوئی ہیں چاہے آن لین کی ہیں آف لین کی ہیں چاہے ہماری ٹیم کی طرف سے کی ہیں یہ ان کے لیے فری سیشن ہے آپ ہمارے سیشن میں آئیں اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ مہران سے بچنا کیسے ہے اور اس مہران کا فائدہ کیا اٹھانا ہے ہیشٹیگ اوکپائی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹھری تھینکیو بری مچ اور میں آپ کا انتظار کروں پچیس دسمبر